تشریف رکھو ملتیاں نام دارستیاں ممبر دیو دیتے شریف فرمانے جیئے جہاں اپنے اپنے وقتے بھی پڑھنگے اون جناب کے سامنے شاہر آل محمد حیدر عباس رزوی وہ پڑھنگے اور اونہ دباد ملتی نامر الکستی زاکر جناب ابو الہسن آفکوٹ افتر مالل اونہ دباد ملانہ جناب جرحمت عباس حیدری صاحب اور اونہ دباد بہر المسیح جناب ملتاف حسین ملسی صاحب اوپڑھنگے اور باقی زاکر علماء جولیو دشریف رکھنگے اوپنے ٹائم دے وقت پڑھتے جانگے سلوات بڑھو بڑھو راجع ملاند زاکر جناب حیدر عباس رزوی صاحب درود مل کے بڑھو راجع ملاند اوپڑھو راجع ملاند اوپڑھو راجع ملاند اوپڑھو راجع ملاند بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات بڑھو راجع ملاند اس سے پہلے کہ میں گفتبو کا آغاز کو خطبہ میں نے بڑھ لیا ہے یہ اتنا ہی ہے اب جو مومن پیچھے بیٹھے ہوگر آپ تقلیف کر کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے ہیں کہ جو جا رہی ہیں کن بھی اسن ہی ہو جائے گی اپنی اپنی دعاوں کی قبولیت کی ایک ایک قدم آگے بھی آتے جائے ہیں اور سلوات کی دلاؤر پر خرماتے ہیں اجازت ہے میں بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے جو جس بیٹھتا ہو کچھ اور ہے جلی تو نہیں میرے خیال ہے جب سے آپ مجلس سن رہے ہیں میں بھی اس وقت سے بیٹھا سن رہا ہوں آپ صبح ہیں ہم نے رات کا آیا بیٹھا وقت اتنا ہے کہ یہ بتانے کا وقت بھی نہیں کہ کتنا وقت ہے مجھے کوئی بات رپیٹھ نہیں کرنی پڑے جس کو میری بات سمجھ آرہی ہے وہ سار بھی نہیں آئے گا جس کو سمجھ نہیں آرہی معذرت کے ساتھ وہ سار بھی نہیں آئے گا جو جیسم رکھتا ہو کچھ اور ہے جلی تو نہیں ہم جیسم بات اللہ کے قائل نہیں ہے ہم اس اللہ کو نہیں مانتے کہ جو دو دخ کی بھوک بیاس مٹانے کے لیے وقت ضرورت اپنی ٹانگ بھی اس میں ڈال دیتا ہے تو کر گئے ہوگئے ایک سلوات بڑھو جسے نید آرہی اس کی نید ہڑتے ہیں لیکن ہم جیسم والے اللہ کو نہیں مانتے کیونکہ جس اللہ کا جسم ہے وہ اللہ نہیں لیکن اس کے باوجود قرآن میں منہ اللہ کے جسم کے دھیل سارے حصے دیکھ لی ہیں کہ تھوڑی ہاں ہوں کر لیا کرو کر دی اُس سا کرنا بھی بول لیتا ہے جیسے میں لبیہ کرنا ہوئے ہیں تھوڑی ہاں ہوں کرنی زیادہ داب نہیں چاہیے میں کہے قرآن میں اللہ کا جسم کے دھیل سارے حصے میں نے دیکھ لی ہے اللہ فرما رہا ہے اے شیطان تجھے کس نے اُسے سجدہ کرنے سے منہ کیا جسے مائے اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے تھوڑی ہاں ہوں کرنی بس تجھے کس نے اُسے سجدہ کرنے سے منہ کیا جسے مائے اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اُس کے باوجود ہم جسمانے اللہ کو نہیں ماتے ہیں لیکن آپ نے چار پانچ دفعہ اُٹھے قطار پڑھیں میری بات جیسا تھوڑا صبر کیجے گا اُس کا فضل کیجے گا کُل نمان علیہ حفظ بھئی آپ کا وجہ اور آپ کو قضل چلال والے کرام اللہ فرمارے سورِ عمرؐ میں ایک وقت ایسا ہے کہ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی جو باقی رہ جائے گا وہ صرف کلی اللہ کا ذنچلال والے کرام چہرہ ہوگا اللہ کا چہرہ کبھی جنرہ آگئے اللہ کا ہاتھ بھی نظر آگئے لیکن ہون کا چہرہ والے اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کا چہرہ مانتے ہیں ہم ہاتھ والے اللہ کو نہیں مانتے ہیں لیکن دعنی اللہ کا ہاتھ ضرور مانتے ہیں اب جس میں یہ میری بات سمجھی ہے اسے کہاں میرا میری عمر کے لیے دیکھنی کیونکہ جہاں کھڑا ہوں جہاں آنے کے لیے عمر کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے تعلق بھی نہیں دیکھنا کیونکہ تعلق وہ ہوتا ہے جو ملائب کا ہوتا ہے اس کے لیے وہ ہر تعلق اس پہلی اس کے محرم ہے وہ جو جسم رکھتا ہو کچھ اور ہے چلی تو نہیں کچھ اور ہے چلی تو نہیں اور نسیریوں نے جو سنگیا ہے یہ کوئی تو نہیں علیہ الساد میں اللہ دیوائی دیتا ہے خدا کے پردوں میں دیکھو کہیں علیہ السادہ اللہ علیہ السادہ آجیز میں بیٹھے وار میں تبقہ آپ سے نیادہ خاصت ہو رہے ہیں آئے زیادی سنگیاں تن دونوں میں شریکی ہے آپ چیتے رہے ہیں تسیدی جو جسم رکھتا ہو تو چھاو رہے چلی تو نہیں آلی نسیری تو تجھے خدا کہتے ہیں وہ بھی اپنے عقیدہ کے مطابق بیائی کہتے ہیں وہاں کا بڑے حد سے آگے مگر ہم بھی تو تجھے دستے خدا کہتے ہیں پائی نعرے پانجر پاک بے ڈائی لکھ نعرائے حالی خدا کے پردو میں دیکھو کہ ہی علی تو نہیں سب سے زیادہ نقصان اسلام کو مولوی نے پہنچانے چاہا ہے اس نام مرادلے بجن ہم تک کر آل محمد کا اسلام نہیں آنے دیا اس نے اپنا ایک اسلام بنا کے رسول کے اسلام کو تور موڑ کے پامال کر کے ایک اس کو نئی شرکت ہے کہ ہمارے آگے رکھتے ہیں ایک جملہ کہتا ہوں پھر میں اس پہ دیکھوں کر کے کون بندہ زہین طور پر مجلس پہاک بھی ایک طرح حاضر بیٹھے ہیں میں نے کہاں ایدری صاحب اس نے آدم محمد کا اسلام جاتا ہے اس نے ہمارے آگے وہ اللہ رکھا ہے جو علی سے رسک مانگو تو اس کی توحیر خبرے میں بڑھ جاتی ہے یہ اللہ نہیں ہے میرے پاس اللہ کو بیان کرنے کے لیے نہ الفاظ ہے نہ زبان ہے نہ لہجہ ہے نہ کارکت ہے نہ سکت ہے نہ حمد ہے میرے پاس اللہ ثابت کرنے کے لیے سوار علی کے سجدے کے اور کوئی شہر ہے ہمارے سادہ محصوم شیعہ حضرات نے یہ ایموشنل بلیٹ میں ہے نہیں اور جی یہ جلدی ہو جاتی ہے ایموشنل بلیٹ میں یہ شیعہ قوم جلدی ہو جاتی ہے محصوم لوگ ہیں سادہ لوگ ہیں عقیدت میں آگے علی بادشاہ سے کچھ چیزیں مانتے ہیں جی کے بارے مولوی کہتے ہیں کافر ہو گئے ہیں شرک کر رہے ہیں یہ شرک نہیں جو چیزیں ہمارے سادہ محصوم لوگ تھیں علی بادشاہ سے مانتے ہیں جہاں پہ گیا ہوں جہاں پہ پاکستان سے باہر مجالس میں محافر میں جیشنوں میں جہاں پہ گیا ہوں میں نے ممنوں کو علی بادشاہ کے آگے سوال کرتے دیکھا ہے علی بادشاہ سے اپنی مرادیں پاتے ہو دیکھا ہے لیکن میں نے ہر بندہ کی عقیدت کو پیچھا نہیں کیا اپنی ایک اپنا ایک نظریہ اپنا ایک عقیدہ علی بادشاہ سے میں نے ایک دن پیٹھ کے کہا تھا یہ علی یہ جیون رزق جنت بندہ کی اولاد اور دولت یہ جیون رزق جنت بندہ کی اولاد اور دولت علی بادشاہ سے باری میں نے کہا یہ جیون رزق جنت بندہ کی اولاد اور دولت عطا سب کچھ تیرا صدقہ تیرے شرکیت کرتے ہیں یہ بڑی رمیہ کی بہت سے کبھی میں پوری مجلی سے سہر میں سے پہوڑے تو میں کو بتاؤں گا کس کس لوگ میں کس وقت زندگی دی ہے کس وقت تعلق بھی ہے کس وقت تو رسکتی ہے بس اس کو سپیڈ میں بھی سنوں میں یہاں نہیں کہا ایک بندہ بھائی جو نے کیتے والا میرے ساتھ بھولا کہ میں اتنے دیر کہا کر دلار کر رہوں ساری تھکاوٹ بھولی ہوں گا گے اور پورے سمر میں اس بندے کو دعا کرتا با جاؤں گا چو کو کس نے صائب کی طرفนی سے پڑی ک علیات کیا کر دیگر ح clean جو رسکتی ہے آپ ل P skateboard پڑی کبھ کیا ہے 족 für یونی یونی یا لائندگیتھן دے میں سے چونمیٹلی چوب ڈے پżاؤے کے دیگئے ان کی پڑی کتھتے ہیں آج کے لئے دو قطاع دور پہنے روسی بھی آلی میں تیری نال ہے کہ طلب ایسے جا مٹنی چپک جائے اسی مٹنی کی تسبیح ہے فرشتہ ہے آج کے لئے برا مسئلہ چلا ہوا ہماری شیعہ قوم کے اندر کہ ہمیں الحمدللہ باہر جا کے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں گھر میں اترے مسئلہ پریشانیوں بن گی کہ ہم مسائلہ انہیں مشکلات میں پریشانیوں میں الحمدللہ خود کفیر ہوئے بیٹھے ہیں پہلے ہمارے قرارہ صاحب فرما گئے کہ جو بزرگ حضرات ہیں وہ جانتے ہوں گے میرے نانا جنہوں نے تعارف کرائے جنگ جنریشن شہد میں جانتے ہیں وہ وہ لوگ تھے جنہوں نے غیروں کوشیعہ کیا ہے آج سال میں ایک غیر شیعہ ہو جائے بہت بڑی اچیزمینٹ ہے بہت بڑی کام ہی گا آج ہمیں اپنوں کوشیعہ کرنا پڑتا ہے آج جس گھر پہ علم ناکہ ہوں گا ہے اس گھر کے پندوق سے اپنے باس کرنا پڑتا ہے علی واجب پڑتا ہے یہ ہر کرب ہے اندر ہر ذاکر لوگ یہ باس کریں یہاں علی آنا چاہیے یہاں علی نہیں آنا چاہیے یہاں واجب ہے یہاں مستحب ہے یہاں سنت ہے یہاں کہنے تو ٹھیک ہے یہاں نہ کہو تو بھی ٹھیک ہے کوئی بندہ علی کو اصول دین میں مان رہا ہے کوئی فروب دین میں مان رہا ہے میں ہر معاتلی کا ہر عددار کا ہر صاحب قلائب کا نالائن بردار ہوں اور اس کی جوتی ذر بے اٹھانا اپنے لئے باعث سے فخر باعث سے عزت سمجھتا ہوں جو بندہ ذات کی تعلق کی بات سنتا ہے اس سے پر گیروں کہ میری ایک منٹ کے لئے دو تین منٹ اور جی آخری چانم صرف بڑھ بات ستم ہوگی بھی کیونکہ میری آخری باز سنتا ہے اسی پیاد سوچنا در در جا کے اس نے بات کیا کی ہے علی اصول دین ہے علی فروب دین یں ہے علی آنا چاہیے علی نہیں آنا چاہیے میں ہر بندہ کی عقیدت کو کہوں اپنے عقیدت سوال کر رکھنا لیکن میرے چار مصدر سننا پھر اس پر فیصلہ کرنا اس نے بات کیا کی میں کہوں اصول دین ہے علی نافروب دین حیدر جترے بیٹھو آپ تو جہاں میری طرف کرو اصول دین میں بھی نہیں ہے علی فروہ دین میں بھی نہیں ہے علی فروہ دین میں بھی نہیں ہے علی ہے کیا بابا کی ساری شریعت فقط جلالہ ہے